السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام على رسول اللہ اما بعد ایک سسٹر سوال پوچھتی ہے کہ غیر محرم سے کس حد تک بات کر سکتے ہیں اور کیا کسی سے دوستی کر کے اس سے بات کی جا سکتی ہے اگر یہ گناہ ہے تو پھر اس عادت کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے غیر محرم غیر محرم ہی ہوتا ہے اس سے کسی بھی نوجوان لڑکی کے اوپر لیلازمی ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ غیر محرم سے مکمل طور پر پردہ کرے اپنے جسم کو چھپائے جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے تو بات کرنے کے بھی کچھ اصول شریعت نے مقرر کیا ہے کہ بوجہ مجبوری شریع ضرورت کے مطابق کوئی بھی خاتون کوئی بھی لڑکی کسی غیر محرم سے بات کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنی آواز میں لچک اور اس طرح کی لوچ اس کے اندر نہ ہو کہ سامنے والے شخص کے دل کے اندر کسی کے سامنے کی خرابی یا کوئی برائی پیدا ہو اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہو جائے عام طور پر جو غلط ماحول میں پرورش پانے والی لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ عجیب و غریب قسم کے لہجے میں غیر محرموں سے باتیں کرتی ہیں تو اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے آپ جب بھی بوجہ مجبوری عام حالات میں تو غیر محرموں سے اگر ضرورت نہ ہو تو بات کرنا بھی جائز نہیں ہے لیکن بوقت ضرورت جب آپ کو بات کرنی پڑ جائے ایک تو آپ مکمل باپردہ ہوں گی اور دوسرا آپ یعنی بالکل دھیمے اور نرم و ملائم آواز میں آپ غیر محرم سے بات نہیں کریں گی بلکہ روپدار آواز میں اور انچی آواز میں جب بات کریں گی تاکہ سامنے والے شخص کے یا سامنے والے مرد کے دل کے اندر کسی قسم کی آپ کو لے کا کوئی بیماری یا کوئی ایسی خرابی پیدا نہ ہو اور یہ دو شرطیں ہیں ایک پردے میں اور دوسرا جو ہے وہ آواز میں کسی قسم کی لچک نہ ہو اور جہاں تک دوستی کا تعلق ہے آپ نے پوچھا کہ گیر محرم سے دوستی کر کے کیا اس سے بات کرنا جائز ہے یا پھر اس آدھر کو کیسے چھوڑا دیکھیں دوستی جو ہے وہ مرد اور مرد کی ہو سکتی ہے یا عورت عورت کی ہو سکتی ہے مرد اور عورت کی دوستی تو ہو ہی نہیں سکتی یہ تو کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے مرد اور عورت جو ہیں وہ نکاح کے بندن میں بندنے کے بعد ایز او ہس بینڈ وائف وہ آپس میں دوست کہلا سکتے ہیں لیکن نکاح سے پہلے کسی بھی غیر محرم لڑکے اور لڑکی کی آپس میں دوستی جائز ہی نہیں ہے یہ حرام ہے اس لیے یہ سوال میں یہ چیز جو پوچھی گئی ہے یہ تو سرے سے ہی غلط ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی سے پہلے دوستی ہو ہی نہیں سکتی اور پھر باتیں کرنا اور پھر یہ ساری چیزیں یہ تو سرہ سر ناجائز اور حرام ہیں اور جہاں تک یہ سعادت کو چھوڑنے کے مطالب پوچھا گیا ہے تو جب یہ عادت یا یہ کام جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنا تو بہت بات کی بات ہے بارحال اگر نادانی کی وجہ سے کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا اس طرح کی برائی میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کو فوراں چھوڑنے کے لیے یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ سے ڈر جائیں جہاں بھی آپ ہیں لڑکی کے اگر ماں باپ پاس نہیں ہیں موبائل اس کے پاس ہے اور وہ بھلی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اس کے ماں باپ کو نہیں پتا وہ کس لڑکے سے بات کرتی ہے یا یہی حالت لڑکے کی ہے کہ اس کے ماں باپ کو نہیں پتا کہ وہ کس لڑکی سے چیٹنگ کر رہا ہے تو اسے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہے ایک وقت آئے گا کہ جب لڑکی لڑکے کے ماں باپ وہاں پر موجود ہوں گے اللہ رب العزت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور ان دونوں کے گرتود جو ہیں وہ وہاں پر بالکل سامنے آ جائیں گے جس طرح ایک پوری ویڈیو بنی ہوتی ہے انسان کیمرے کے اندر اس کی پوری مووی بن جاتی ہے تو اس طرح یہ ساری چیزیں انسان کی ریکارڈ ہو رہی ہیں کہ جو بھی وہ غلط خام کر رہے ہیں لہٰذا اس چیز کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں دیکھ رہے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے اور آخرت میں آپ کو ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا اس لیے چاہے وہ نوجوان لڑکیں ہیں یا لڑکیاں ہیں میری ان سب کو یہ نصیحت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں چاہے وہ کسی کے سامنے ہیں کسی سے اوجل ہیں جلوت اور خلوت میں وہ اللہ رب العزت کا تقوی اور اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ وہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے حاضر ما عندی واللہ آلم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی